پشاور ہائی کورٹ کے ناہلی کے فیصلے کے بعد پروید مشرف نے آل پاکستان مسلم لیگ کی چیرمنشپ سے استیفہ دے دیا سابق صدر نے اپنا استیفہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا اے پی ایم ایل کے رہنمہ ڈاکٹر امجد کو پارٹی کا نیا سربراہ بنا دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ پروید مشرف نے 18 جون کو پارٹی سربراہی سے استیفہ دیا تھا جبکہ 20 جون کو نئے سربراہ کا انتخاب کیا گیا مہرین آدم کو پارٹی کی نئی سیکیٹری جنرل مقرر کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پروید مشرف کا نام پارٹی صدارت سے ہٹانے کی ہدایت کی پشاور ہائی کورٹ نے سابق صدر پر انتخابات میں حصہ لینے پر تاہیات پابندی آئیت کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا تھا کہ پروید مشرف نے عالی عدلیہ کے ججوں کو قید میں رکھا اس کے مثال ماضی میں نہیں ملتی انہیں کیسے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے پروید مشرف نے دو مرتبہ آئین توڑا تاہیات وہ صوبائی و قومی اسمبلی یا سینٹ کا انتخاب نہیں لڑ سکتے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے پروید مشرف کو وطن واپسی کا حکم دیا تھا چیف جاسٹس آف آگستان نے ریمارکس دیئے کہ پروید مشرف کو کس بات کا تحفظ چاہیے اتنا بڑا کمانڈو خوف کیسے کھا گیا اتنا بڑا ملک ٹیک آور کرتے ہوئے خوف نہیں آیا عدالت میں باور کروائے کہ پروید مشرف واپس نہ آئے تو کاغذات نامزدگی کی جانت پر تال نہیں ہونے دیں گے